چھوٹے سے ایک گاؤں میں گڑڈو نام کا مزدور اپنی بیوی رانی کے ساتھ رہتا تھا وہ شہر جا کر مزدوری کرتا اور ہر روز اپنی دہاڑی لا کر رانی کو دے دیتا جس سے کہ ان دونوں کا گجارہ چل رہا تھا پرنتو رانی گڑڈو کی کمائی سے خوش نہیں تھی کیونکہ گڑڈو صرف گھر کے جرورتیں پوری کر سکتا تھا رانی کے شوق نہیں اسے ہمیشہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ نیا سمان لانے کی لالسا لگی رہتی تھی ایک دن اجی سنیئے آپ کو پتہ ہے مہن اور روپا نیا ٹی وی لائے ہیں اب تو وہ دونوں نئے نئے فلموں کا مجھا لیں گے میں بھی آپ کو کنی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھی ایک ٹی وی لانا ہے پرنتو آپ میری کہاں سنتے ہیں آرے بھاگیوان تمہیں پتہ ہے نا کہ ہماری کمائی اتنی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی چیز آسانی سے خرید لیں مشکل سے تو ہمارا گزارہ چلتا ہے اب میں تمہارے یہ ٹی وی کہاں سے لاؤں آجی اب مجھے کچھ نہیں پتا بس آپ نیا ٹی وی لے کر آئیے مجھے ٹی وی چاہیے تو چاہیے بس پھر گڑڈو کچھ سوچتے ہوئے اپنے کام پر نکل جاتا ہے گڑڈو کے کام پر جانے کے بعد رانی کی پڑوسن روپا اس کے گھر پر آتی ہے ایسا کہہ کر روپا وہاں سے چلی جاتی ہے آئی بڑی ٹی وی کی مٹھائی دینے آئی تھی یا تانے مارنے اس کلمہی کو ٹی وی کا مل گیا جیسے کہ ساتھ میں آسان پر ہی پہنچ گئی پھر پورا دن روپا کے ٹی وی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے اور اسے چین نہیں ملتا شام کو روپا کچھ سوچتے ہوئے ارے کیا کروں مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا دیکھ کر دوں آؤں آکر یہ کونسا ٹی وی لائی ہے پھر رانی روپا کے گھر جاتی ہے ارے آؤ بھابی آؤ یا دیکھیں میرا نیا ٹی وی بڑیاں ہے نا آپ کو تو پتا ہے نا گاؤں میں یہ پہلا کلر ٹی وی ہے کسی کے پاس بھی کلر ٹی وی نہیں ہے اس میں تو فلمیں دیکھنے کا مجھا یہ آ جاتا ہے بس ایک بار کہنے پر میرے پتی میرے ٹی وی لے آئے اب کیا کروں وہ مجھ سے پیار اتنا کرتے ہیں روپا کی باتیں سنتے سنتے رانی جلن سے ترپ میں لگتی ہے اور بینا کچھ سوچے سمجھے گسے میں روپا کا سر پکڑ کر چور سے ٹی وی مار دیتی ہے جس سے کہ روپا کو بجلی کا جور کا جھٹکا لگتا ہے اور وہیں پر دم توڑ دیتی ہے بہو دیر ہو گئی میں تیری چپڑ چپڑ سن رہی تھی آئی بڑی اب جا رہ لے اپنے ٹی وی کے ساتھ پھر رانی چپ چپ اپنے گھر آ جاتی ہے شام کو جب مہن اپنے کام سے واپس آتا ہے تو روپا کو مرا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور جو جو سے رونی لگتا ہے اے بھگوان یہ کیا ہو گیا کہاں گئی میری روپا اے بھگوان کہاں گئی میری روپا یہاں سب اس مانوش ٹی وی کے قارن ہوا ہے اور مہن ویہ ٹی وی ایک کباڑی والی کو دے آتا ہے پھر شام کو جب گھڑو بھی اپنے گھر آ رہا ہوتا ہے تو اسے بھی روپا کی موت کی خبر ملتی ہے آرے بھاگیوان تمہیں پتا ہے روپا کا سا ٹی وی سے ٹکرا گیا اور کنٹ لگنے سے اس کی موت ہو گئی جی ہاں سنا تو ہے پر ہونی کو کونٹر آل سکتا ہے جرور اس نے ٹی وی میں کچھ چھیڑکانے کی ہوگی وہیں سب چھوڑی آپ یہیں بتائیں کہ میرے لئے نیا ٹی وی کب لہ رہے ہیں آرے نا مراد ابھی بھی تجھے ٹی وی کے پڑی ہے آجی میں کچھ نہیں جانتی مجھے بس آپ ایک نیا ٹی وی لا کر دیجئے نہیں تمہیں گھر چھوڑکا سے لی جاؤں گی اے بھگوان کی دکان پر دے آتا ہے اور وہیں دکاندال اس ٹی وی کو ٹھیک کر کے بیشنے کیلئے لگا دیتا ہے اب میں رانی کیلئے ٹی وی کا انتظام کہاں سے کروں نیا ٹی وی تو بہت مہنگ آئے گا کیوں نہ میں اسے کوئی پرانہ ٹی وی لا کر دے دوں پھر گڑڈو اسی ٹی وی دکان پر پہنچ جاتا ہے اور وہی ٹی وی خرید کر لے آتا ہے یا ہلو بھاگیوان میں تمہارے ٹی وی لے آیا ہوں پہلے تو رانی ٹی وی دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے پھر وہ گڑڈو سے اجی لگتا ہے یہ ٹی وی کچھ پرانا ہے کیا مجھے کیا مجھے تو ٹی وی دیکھنے سے مطلب ہے پھر اگلی دن گڑڈو کے کام پر جانے کے بعد رانی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک سے ٹی وی کی پچر ہلنے لگتی ہے اور اس میں سے عجیب عجیب آواز آنے لگتی ہے اور کوئی رانی کا نام پکارتا ہے رانی ارے اوہ رانی ہی 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 ارے یہ کیا ہوں ٹی وی کو ابھی تو اچھے پر چل رہا تھا اور یہ کون ہے جو مجھے آواز لگا رہا ہے اور رانی جیسے ٹی وی کے پاس جا کر دیکھتی ہے تو ٹی وی سے ایک بیانک چڑھل باہر آتی ہے جیسے دیکھ کر رانی بہت در جاتی ہے ارے یہ چڑھل کان سے آگئی کون ہو تم پہچانا ہے مجھے میں روپا ہوں یاد ہے نا تو نے مجھے کیسے تڑپا تربا کر مارا تھا اب میں تجھے بھی جندہ نہیں چھوڑوں گی جس طرح تو نے مجھے مارا تھا میں بھی تجھے اسی طرح مار ڈالوں گی ہی 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 پھر چڑھل گستے میں رانی کا گلہ پکڑ لیتی ہے نہیں نہیں روپا مجھے معاف کر دو مجھے گلتی ہو گئی مجھے چھوڑ دو میں اپنے سوارت میں اندھی ہو گئی تھی پرنٹو چڑھل رانی کی ایک نے سنتی اور جوڑ سے رانی کا سر تیوی میں دے مارتی ہے جس سے رانی کو جوڑ دار بجلی کا جھڑکا لگتا ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے پھر روپا کی آتما کو شانتی ملتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے لپت ہو جاتی ہے تو دوستو کہانی سے سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں سوارتی اور لالچی نہ بن کر جو ہمیں بھگوان نے دیا ہے اسی میں سنتوش رہنا چاہیے موسیقی